آلہ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے اتر پردیش کے نکائے چناؤں میں اسلدین او ایسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا پردرشن بہت ہی شاندار رہا ہے اس بار پہلی مرتبہ ایسا ہوا جب اسلدین او ایسی کی پارٹی نے نکائے چناؤں میں چیئرمن کے پدوں پر اپنی جیت حاصل کر لی ہے اور وہ بھی کوئی ایک دو نہیں بلکہ پانچ جگہ پر نگر پالی کا پریشد کے چیئرمن کے طور پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں نے جیت حاصل کی اس کو لے کر کے مجلس کے صدر او ایسی صاحب کی طرف سے مبارک بات بھی آئی ہے ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں پر مجلس نے جیت حاصل کی ہے اس میں سب سے زیادہ چرچاؤں میں جو سیٹ رہی تھی وہ تھی سنبھل کی سیٹ چونکہ وہاں پر سماجوادی پارٹی کا پرانا گھڑ مانا جاتا ہے سنبھل لیکن سنبھل کے اندر اصر الدین او ایسی کی پارٹی نے بڑے مارجن سے چناؤ جیتا ہے اسنبھل پر آسیہ مشیر خان وہ جیتی ہے چناؤ اور باقاعدہ سماجوادی پارٹی تیسرے نمبر پر پہنچ گئی ہے وہاں پر بائیس ہزار چار سو چھے ووٹوں سے آسیہ مشیر خان نے چناؤ جیتا ہے نگر پالی کا پریشت چیئرمن سنبھل کا اس کے علاوہ ہاترس کی ایک سیٹ ہے سکندرہ راو سکندرہ راو میں محمد مشیر وہاں پر مجلس کی طرف سے چناؤ جیتے تو کانپور کے ایک نگر پالی کا پریشت ہے کھاٹمپور نگر پالی کا پریشت وہاں پر غزالہ تبصم چناؤ جیتی ہیں اسی طرح بریلی میں ایک سیٹ پر چناؤ جیتے ہیں محمد عرفان علی خان اور اس کے علاوہ مراد آباد کی کندر کی جو نگر پالی کا پریشت ہے اس کی چیئرمن بنی ہے زینت مہندی یعنی پانچ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر مجلس نے اپنے چیئرمن بنائے ہیں اس کے علاوہ خاص طور سے میرٹ کی سیٹ کافی چرچاؤں میں رہی حالکہ مجلس اس کو جیت نہیں پائی پہلے نمبر پر بی جے پی رہی دوسرے پر مجلس اور سماجبادی پارٹی کا حال برا رہا وہاں پر اور ایسے میں جو میرٹ کی سیٹ ہے وہاں پر ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ووٹ ملے تھے مجلس کے کینڈیڈیٹ کو اور قریب گیارہ پارشد میرٹ سے اکیلے شہر سے مجلس کے جیتے ہیں ان سبی کو بیلسٹر اسودین اویسی صاحب نے مبارک بات دی ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اسودین اویسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں میں اتر پردیش کی عوام کا اتر پردیش کے ہمارے منلی سے اتحاد مسلمین کے صدر جناب شوکت صاحب کا اور تمام جنرل سیکیٹریز کا جائنڈ سیکیٹریز کا پارٹی کے نیشنل سپوکس پرسن کا زلے کے صدر کا اور تمام پارٹی کے عراقین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل جو اتر پردیش کے مجالی سے مقامی و بلدیات کے انتخابی نتیجے آئے یا نگر نکائے چناؤ کے نتیجے آئے وہ منلی سے اتحاد مسلمین کے لیے بڑے ہی حوصل آفزار رہے ہیں اور اس کے لیے میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کا اور منلی سے تمام ذمہ داروں کا اور اتر پردیش کی عوام کا اس سے ہمارے ہوں سے بلند ہوتے ہیں بلکہ اس سے ہمارے ذمہ داریوں میں اور اضافہ بھی ہوتا ہے اور آپ تمام لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کل جو نگر نکائے چناؤ کے نتیجے آئے اس میں سنبھل نگر پالی کا پریشت سے محترمہ آسیہ مشیر خان کو کامیابی ملی اور ان کی لیڈ تھی بائیس ہزار چار سو چھے اوٹ سے ان کو کامیابی ملی ذلہ ہاترس سے سکندرہ سکندرہ راو سے نگر پالی کا پریشت سے محمد مشیر صاحب کو کامیابی ملی بحیثت چیئرمن کانپور نگر ذلے سے کھاٹمپور نگر پالی کا پریشت سے محترمہ غزالہ طبصم صاحبہ کو کامیابی ملی بحیثت چیئرمن کی ذلہ بریلی سے تھریہ نظامت خان سے وہاں سے ہمارے چیئرمن کو مدوار محمد عمران علی خان کو کامیابی ملی مراد آباد ذلے میں کندر کی نگر پنچائج سے وہاں کی عوام نے دوبارہ محترمہ زینت مہدی صاحبہ کو کامیاب کیا میں ان پانچوں ہمارے منجلس کے جیتنے والے چیئرمن کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں اس بات کو بتانا آپ تمام کو کہ میرٹ کی سرزمین پر میرٹ کی عوام نے جو ہمیشہ سے ایک انخلابی سرزمین رہی ہے وہاں پر آپ نے ایک انخلاب کو برپا کر دیا ایک کرانتی کو آپ نے وہاں پر لائیا اور منجلس کے میر کے امیدواروں کو آپ تمام کی دعاوں اور آپ تمام کی محبت اس کو ایک لاکھ اٹھاویس ہزار اوٹ ان کو حاصل ہوئے اور گیارہ منجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر یا پارشت کو آپ نے کامیاب کیا میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام کرتا ہوں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں وہی پر میں سنبل کی عوام کا بھی بہت شکر گزار ہوں میں مبارک بات دیتا ہوں میرے بھائی چودری مشیر خان کو ہمارے سنبل کے زلا صدر اسد عبداللہ صاحب کو میرے چھوٹے بھائی حاجی ساریم کو اور تمام ذمہ داروں کو جنہوں نے محنت کی سنبل کے علماء کرام کو کندرکی کے تمام ذمہ داروں کو اور ان تمام ہاترس کے سکندر راو کے گھاٹمپور نگر پالی کا پریشت کے تھریان عذاوت خان کے کندرکی کے ہمارے مہدی صاحب کو بھی ان تمام کو ورک بات دیتا ہوں کہ آپ نے محنت کی اور جو مندلس کی ٹیم پچھلے کئی محنوں سے جو جہد کر رہی تھی ان کی ایک محنت کا نتیجہ رہا عوام نے ہم پر اعتماد کیا بھروسہ کیا اور ساتھی ساتھ اس انتخابات میں جو نگر نکاؤ چناؤ کے جو انتخابات الیکشن ہوئے اس میں مندلس کے اٹھیترک کے خریب پارشد اور بیس پارشد کامیاب ہوئے تین تیس نگر پالی کا پریشت کے کانسلر کامیاب ہوئے اور باویس نگر پنچائد کے کانسلر کامیاب ہوئے تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا کہ اسودین ویسی صاحب نے مبارک بات دی ہے لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ جس طریقے سے اے آئی ایم آئی ایم جو ہے اُبھر کر کے آئے اتر پردیش کے نکائے چناؤں میں کیا اس کا اثر دوہزار چوبیس میں یا آنے والے ویڈھان سبہ چناؤں جو دوہزار ستائیس میں ہونے ہیں کیا دھیرے دھیرے اسودین ویسی اتر پردیش میں اپنے قدم جمع پائیں گے چونکہ خاص طور سے مسلم ووٹ بینک ایک بڑی تعداد میں اتر پردیش کے اندر ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹر ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ